اس کے حضوری مصر جھکائیں اور اس کا جہ جہ کار کریں پر وہ غلام کہتا ہے یہ درمیوں یہوا کے کارن جہ جہ کار کرو کیونکہ درمی لوگوں کو اس دوتی کرنا شعبہ دیتا ہے ویڑا بجا بجا کر یہوا کا دھنیواد کرو دستار والی سارنگی بجا بجا کر اس کا بجنگاؤ اس کے لئے نیا گیت گاؤ جہ جکار کے ساتھ بھلی بھانتی بجاؤ کیونکہ یہوا کا وچند سیدھا ہے اور اس کا سب کام سچائی سے ہوتا ہے ویڑا رمکتہ اور نیائے سے پریتی رکھتا ہے یہوا کی کرونا سے پرتوی بھرپور ہے آکاش منڈل یہوا کے وچند سے اور اس کے سارے گھنڈ اس کے مو کی سوانس سے بنے ہیں وہ سمدر کا جل دھیر کے سمانے کھٹا کرتا وہ گھائر ساگر کو اپنے بھنڈار میں رکھتا ہے ساری پرتوی کی لوگ یہوا سے ٹریں جگت کے سب نباسی اس کا بہمانے یہوا جاتی جاتی کی یکتی کو بیعت کر دیتا ہے وہ تیج تیج کی لوگوں کی کلپناوں کو نشول کرتا ہے کیا ہی دھنے ہے وہ جاتی جس کا پرمیشور یہوا ہے یہوا کا جہجے کار کرو اس کے لئے ایک نیا کی گاہ بھرات نہ کریں میں نے وعدت نے بتا پرمیشور کہ ہم کو ایک بار پھر سے یہ افسر ملا کہ ہم اپنے اتحار کرتا خداون یشی مسیح کی تمام ان پیڑاؤں کو یاد کرسکیں جو اس نے ہمارے لئے سہی ہم یاد کرسکیں کہ کس طرح سے اس نے دکھ اٹھایا سلی پر ٹانگا گیا اس لئے پتا ہم اس شام کی عبادت میں اکٹا ہوا ہیں اور ہم پرات نہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اتحار کرتا پربو یشی مسیح کیلئے دھنے بات دیں اس کی پیڑاؤں کیلئے دھنے بات دیں اس کے مار کھانے کیلئے دھنے بات دیں کیونکہ ان سے ہمیں رہائی ملتی ہے ہمیں معافی ملتی ہے ہمیں چنگائیاں ملتی ہیں پتا پرمیشور یہ سندیا کا سمیں ہمارے لئے فلدائک بنائیں آشیش میں بنائیں اور ہم سب پربو ایک آگر ہو کر اس شام کے وقت میں تیری تمزید کریں اس لئے پتا ہم پرات نہ کرتے ہیں تیرا پوتر آتما ہمارے اوپر آ کر ٹھہرے اور پتا پرمیشور ہم سے اپنی مہی مالے ہیں ہم پرات نہ کرتے ہیں جتنے لوگ یہاں پر اپس دیتے ہیں پتا ان کے جیونوں کے اوپر تیری آشیشیں ہو پریواروں کے اوپر آشیشیں ہو جو لوگ مارگوں میں ہیں اور پربو تیرے بھون کے لئے چل دیے ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہم سب اکھٹے ہو کر پربو تیرا جہ جہ کار کرنے پائیں پربو انگرے کریں دیا کریں ہمیں سنچالت کریں اور اپنے پیار سے ہمیں معمول کریں ایک بار پھر سے پربو ہم کہتے ہیں کہ پربو ہمیں اپنی تمام ان امتوں سے بھرے جو پتا پر میشتو نے ہمارے لئے دیار کیے ہیں سب کچھ تیرے کنٹرول میں چھوڑتے ہوئے اس پراتنا کو مانگتے ہیں تیرے پریے پتر اپنے اتحار کرتا جیون دینے والے پربو خداون کے ایشیو مسیح ناصری کے نام سے آمین ہم سب اپنے استانوں پہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کریں گیت گائیں گیت کی کتابیں سے گیت نمبر چھپیس گیت نمبر چھپیس اے خدا کمال کے چشمے ہم سے اپنی حمد کروا اے خدا کمال کے چشمے مجھ سے اپنی ہم کروا تیری رحمہ اے لازانی کا امدائی بے بہا تیرا پیار جو بے نہائی بے جوا اللہ امتہا اُس کی موں سے ہے خدا آمان اب تاریخ گا کی گوا اب ناظر تو مسیح ہوا ہوا میرا مدد تیرے فازا سے میں پہنچوں پہنچوں کیا کیا نے آیا دیا اپنا کو عمر بھر میں گاتا رہا ہوں میرے فاجر کی سپا اپنی کاراں سے خود آمار رکھ تو مجھے اپنے پار تجھے بھولے کتو شادہ امتی آتما تیرا ہے موہر کر تُو میرے دل پر مابا کر تُو میرا ہے آمار ہم سب اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اسی طرح کھڑے رہے کر اپنے عقیدے کو ایک ساتھ دور آئیں گے بیت ہی قادر رکھتا ہوں خدا اے قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے کلوتے بیٹے ہمارے خداون یہ شمسی پر جو رول قدوس سے مجسم ہو کر قواری مریم سے پیدا ہوا میں تو اس فلاتوس کی حکومت منتق اٹھایا سلب پر کھیچا گیا مار گیا جافان ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر جڑ گیا خدا باپ قادر مطلق کے دعانیات پیٹا ہے جہاں سے وہ زندوں مردوں کو انصاف کرنے کو آئے گا میں تھی قادر رکھتا ہوں رول قدوس پر پاک علی سیام پر مقدسوں کی رفاقت انواعوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین سمیت بربانی سے بیٹھ جائیں یہ وقت ہوگا کہ ہم لوگ پراتنہ میں چلیں گے پراتنہ کریں اور خاص طور سے مسٹر این سی شاہر جی کے لئے پراتنہ کریں ہسپٹلائزڈ ہے مسٹر برندر سنگھ جی کے لئے پراتنہ کریں وہ بھی ہسپٹلائزڈ ہے اور ربو کی چنگائیوں ان کے لئے مانگیں میں ریکویسٹ پروں گا وکاس انتنی سے مسٹر وکاس انتنی پراتنہ مقبائی کریں ہم پراتنہ میں جائیں گے دھنیوان دیتے ہیں مہان سامرستی پتہ پرمیشور اس خوبصورت دن کے لئے جو پتہ پرمیشور آپ نے ہمارے لئے بنایا اور پرابو جی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دی کہ خدا باب ہم آپ کے بھون میں آ کر اس پاک ہفتے میں خدا آپ کی عبادت حمد و ستائش مل کر پتہ پرمیشور ایک کلیسیا کے روپ میں کر سکے پرابو ہم آپ کا دھنیوان دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس دن کو بنایا اور ہمیں زندگی سے نوازا پتہ پرمیشور ہم آپ کی روپ کا دھنیوان دینا چاہتے ہیں جو ہمارے اندر بستا ہے خدا باب اور ہمیں پریرد کرتا ہے کہ ہر ایک دن جو ہم اپنی زندگی پر جیتے ہیں پتہ پرمیشور اس کو ہم اپنے نام کے لئے آپ کے نام کے لئے جیسے کے پتہ پرمیشور اپنے آپ کو بھول کر پتہ پرمیشور ان جو چالیس دنوں کی یاترہ کو ہم نے آپ کے ساتھ بتایا ہے پتہ پرمیشور اور جب اس یاترہ میں پرمیشور اس ایک ہفتے کو ہم وشیش کر ایک کلیسیائی روپ میں پرمیشور مل کر آپ کی عبادت اس شام کے وقت میں کرتے ہیں پرمیشور جب ہم اپنی اس یاترہ کو مکمل کرتے ہیں خدا باب ہم آپ کا دھنے وعد دینا چاہتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں پرمیشور کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا بولنا چالنا پرمیشور آپ کو پسند آنے والا یوگ کے ہو سکے پرمیشور ہم وشیش کر اس شام کے وقت میں پراتھ نہ کرنا چاہتے ہیں پتہ پرمیشور انسی چارلز کے لئے پتہ پرمیشور اور رینو کا مام کے ہزبن کے لئے مسٹر سنگھ کے لئے پتہ پرمیشور جو دونوں پرابو جی بیماری کے بس طرف پر ہیں پتہ پرمیشور ہم ایک کلیسیائی روپ میں پتہ پرمیشور ان کو یاد کرتے ہیں پرابو اور پراتھ نہ کرتے ہیں خدا باپ کہ جب وہ اپنے بسٹروں پر ہیں اور پتہ پرمیشور لوگ پتہ پرمیشور ان کی سیوہ تہل کرتے ہیں پرابو جی انہیں دینا کہ پتہ پرمیشور ہر ایک دوائی ہر ایک ٹریٹمنٹ جو ان کو ملتا ہے پرابو جی وہ آپ کی اور سے انہیں پائے پرابو اور پراتھ نہ کرتے ہیں پتہ پرمیشور کہ آپ اپنے چھتے ہوئے ہاتھ کو بڑھا کر پربو جی انہیں بیماری کے بستر پر سے اٹھا کر پربو چگگائی میں لے کر آئیں کیونکہ پربو جی آپ شفاہ دینے والے پرمیشور ہیں ہم آپ کے نام کو انس کی زندگیوں کے لئے بھی دھنیواد دینا چاہتے ہیں ہم وشیش کر پراتھنا کرنا چاہتے ہیں پتا پرمیشور اپنے دیش بھارت کے لئے پربو جی جس کو آپ نے پربو جی ہمیں دیا ہے تاکہ پتا پرمیشور ہر دن پتا پرمیشور ہر روپ میں پربو جی ہم اپنے دیش کے لئے پربو پراتھنا کر سکیں پربو وشیش کر ہم اپنے لیڈرز کے لئے جو دیش کو چلاتے ہیں پتا پرمیشور الگ الگ دیپارٹمنٹس کو دیکھتے ہیں پربو ان کو آپ کے ہاتھوں میں سوکتے ہیں اور وشیش کر پتا پرمیشور ہم بھارت میں پربو جی ایک بڑی بیداری کے لئے پراتھنا کرنا چاہتے ہیں خدا باپ کہ لوگ پربو جی آپ کے وچن کو پربو جی سننے والے ہوں اور خدا باپ لوگ آپ کے وچن کو ایکسپٹ کریں آپ کے لوگوں کو ایکسپٹ کریں پتا پرمیشور اور پربو جی جو کام آپ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نمک کے سمان پتا پرمیشور اس دھرتی پر رہ سکے پتا پرمیشور ہمیں ایسی توفیق دینا کہ خدا ہم اپنی زندیوں کے دوارہ پربو جی لوگوں کے لئے آشیش کا کارن ہو وشیش کر اپنے دیش کے لئے جو جو رسپانسبلیٹیز آپ نے ہمارے شولڈرز پر رکھی ہے پربو جی ہر ایک روپ میں پربو جی ہم اپنے دیش کو بلیس کر سکے خدا باپ ہم پراتھ نہ کرنا چاہتے ہیں پتا پرمیشور ہمارے کلیسیا کے پربو جی وشیش کر اس سمعے میں جو بڑے وزرگ لوگ ہیں پربو جی آپ نے جن کو عمر کی دراز کیا دی ہیں خدا باپ اور جب اس موسم کی تبدیلی ہوتی ہے خدا باپ ہم پراتھ نہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں سرکشت رکھیں بھلی چنگائیوں میں لے کر چلے پتا پرمیشور ہم پراتھ نہ کرنا چاہتے ہیں اپنے کلیسیا کے جتنے بھی جوان بچے ہیں پربو جی جتنے بھی لوگ ہیں پربو پراتھ نہ کرتے ہیں آپ ان کو ترقی دیں پتا پرمیشور اپنی آشیشوں میں لے کے چلیں اور پربو جی جب یہ وشیش دن ہے پتا پرمیشور جن کو ہم ایک سبتہ کے روپ میں مناتے ہیں پتہ پرمیشور پراتھ نہ کرتے ہیں پربو ہم سب کی لوہ ایک کلیسیائی روپ میں آپ کے ساتھ لگی رہے پتہ پرمیشور ہمارے بچوں کو وشش کر آپ کے ہاتھوں میں آپ کے سپورٹ کر دیتے ہیں جتنے ہمارے بچے الگ الگ جگہوں پہ اپنے ماتا پتہ سے دور ٹریننگز پر ہیں پتہ پرمیشور جو بچے پتہ پرمیشور سکول میں ہیں اور چھوٹی عمر کے بھی کیوں نہ ہو پربو ہر ایک کی جیون کو ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں خدا باپ کہ دن با دن روز بروز پتہ پرمیشور آپ انہیں اپنی وچن کی نزدیکے میں بڑھائیں اور پربو جی پویتراتما ان کی ہر ایک سٹیک پر پربو جی اگوائی کر سکے اور پتہ پرمیشور وہ بچے آپ کے نام کو اپنی زندگیوں کے دوارہ پربو جی مہیمہ دے سکیں پتہ پرمیشور ہم پراتھ نہ کرنا چاہتے ہیں پتہ پرمیشور اپنے چرچ کے الگ الگ ونگز کے لئے پتہ پرمیشور وششکر پاسٹٹ کمیٹی کے لئے پتہ پرمیشور جو ہمارے چرچ کی دیکھ رہے کرتی ہیں الگ الگ دپارٹمنٹس میں پتہ پرمیشور الگ الگ جگاؤں پر پربو جی اپنی سیواؤں کو دیتے ہیں پربو ہم پراتھ نہ کرتے ہیں ہر ایک جن کو آپ بہتایت سے بلیس کریں پتہ پرمیشور پراتھ نہ کرنا چاہتے ہیں پربو جی ہمارے ایم وائیف کے لئے ایم ایم ایف کے لئے ڈبلو ای سی ایس کے لئے پربو جی اور ہمارے پتہ پرمیشور سنڈے سکول کے لئے پربو سب کو پتہ پرمیشور آپ سنبھال کے رکھیں ہر ایک جن جو اپنی رسپانسبلیٹیز کو نباتا ہے آپ کی اگوائی میں آپ کی آتما کی اگوائی میں پتہ پرمیشور چل سکے پربو جی ہم پراتھ نہ کرنا چاہتے ہیں پتہ پرمیشور ہمارے کلیسیا میں پتہ پرمیشور جتنے بھی نیڈز ہیں جو بھی ریکوائرمنٹ سے پربو سب آپ جانتے ہیں پتہ پرمیشور پراتھ نہ کرتے ہیں کہ پربو جی ان سب کو آپ اپنے سور کے بھنڈار سے پورا کرنے پاہے جتنے بھی لوگ پتہ پرمیشور اس شام کے وقت میں اس رادنا میں آئے ہیں پربو جی اپنے دلوں میں جو بھی پراتھ نہوں کو لے کر آئے ہوں گے اور جو بھی پرابو جی اپنے منوں میں اس سمیں اپنے پراتھناوں کو اپنے بنتیوں کو نویدنوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہوں گے پرابو جی ہم پراتھنا کرتے ہیں پرابو ہر ایک نویدن کو آپ کی ہاں اور آمین کا پرابو جی ایک پردان ملنے پائے پتہ پرمیشو اور پرابو جی لوگ اپنی ان پراتھناوں کا اتر لے کر یہاں سے جانے والے ہو سکے پرابو اس شام کے وقت میں وشیش کر آج کے وقتہ کے لئے بہن مہیمہ کے لئے ہم پراتھنا کرنا چاہتے ہیں کہ پرابو جی آپ انہیں اپنے آتما سے لبریز کریں خدا باگ اور جب وہ ہمارے بیچ میں پرابو جی اپنی شبد کو شیئر کرتی ہے پرابو جی ہونے دینا کہ پرابو آپ کا آتما ان کے مکے دوارہ پرابو جی بات چیت کرے جتنی بھی تیاری انہوں نے کریے پتہ پرمیشور ہم آپ کے ہاتھوں میں سپورٹ کرتے ہیں اور پرابو پراتھنا کرنا چاہتے ہیں کہ وشیش کر آپ آج شام کے وقت میں جتنے بھی لوگ ہم آتما میں پتہ پرمیشور اس بھوجن کو جو آج بہن کے دوارہ ہمیں ملنے جا رہا ہے پرابو جی جب گرہن کرتے ہیں پرابو آپ ہمارے دلوں کو کھولیں خدا باپ ہم وشیش کر اس پوری ارادھنا کو آپ کے ہاتھوں میں سپورٹ کر دیتے ہیں پتہ پرمیشور پراتھنا کرنا چاہتے ہیں پتہ پرمیشور اگر کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے بیچ میں کوئی اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہے پتہ پرمیشور اور وشیش بنتی کو پرابو جی سمیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پرابو میں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کا بڑا ہاتھ ان کے اوپر پتہ پرمیشور نازل ہو خدا اور پتہ پرمیشور آپ ان کی دعاوں کا جو بہت سمیں سے پتہ پرمیشور ان کے دلوں میں ہیں پتہ پرمیشور سننے کا پربو جی آپ ان کے اوپر کرپا کریں خدا باپ اور پربو جی جس پرکار ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں پربو آپ ہمیں گرہن کریں اور اپنے انگرے کے کارن پربو جی آپ ہمیں اپنی آشیشوں سے نوازیں پتا پرمیشور ہر ایک ریدی سے پتا پرمیشور اس پوری ارادنا کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں ہر ایک چیز جو آپ کے دوارہ بنائی گئی جو آپ کے دوارہ رچی گئی اور ایک ایک پل جو ہم اس ارادنا میں جیتے ہیں پتا پرمیشور سب کچھ آپ کو گرہنی ہوگی ہو پتا پرمیشور سب چیزوں کے لئے ہم آپ کے نام کو بڑا دھنیوان دیتے ہوئے اس پراتنا کو یہ شمسی کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آہی ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام باق مانا جائے تیری باست شہتہ ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہے ہمارے روز کی روٹی آج میں پچھتے جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور کو معاف کر ہمیں اسمائش میں نہ پڑھنے دے پل کی برائی سے بچا کیونکہ باست شہر قدرت و جلال ہمیشہ تیری آمین تینکیو بھائی وکاس میرے پری عزیزو ہم کل شام ساڑھے پانچ بجے اسی طرح سے عبادت کے لئے اکٹا ہوں گے اور کل ہمارا پیشن ویک کا دوسرا دن ہوگا آپ ایسے ہی روز سے جڑے رہے ہیں اور پرمیشر سے پرات نہ کرتے رہے ہیں ہم پرمیشر کے وشن کی اور آگے پڑھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے استانوں پر کڑے ہو کر اس وشن کو ایک ساتھ اپنے منوں میں پڑھیں میں آپ کے لئے زندی میں پڑھوں گا مطیر اچی سو سمچار اس کا اکس و آدھیائے اور اس کی بارمی اور تیرے بھی آئیٹ gospel according to sin Matthew chapter 21 verses 12 and 13 یہاں پر پرمیشر کا وشن اس پرکار سے کہتا ہے یہاں پرمیشر نے پرمیشر کے مندر میں جا کر ان سب کو جو مندر میں لیندین کر رہے تھے نکال دیا اور سررافوں کے پیڑے اور کبوتر بیچنے والوں کی چوکیاں چوکیاں اُلٹ دیں اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر پراتنا کا گھر کہلائے گا پرم تو تم اسے ٹاکوں کی کھو بناتے ہو پرمیشر اپنے وشن کے پڑے اور سنے جانے پر اپنی آشیش دے چوکیاں موسیقی جمعیت بربانی سے پیٹ جائے اسے پہلے کی میں پربو کی بیدی کو عام عطرت کروں مہمہ سنگھ کو پرمیشور کے بچند کے لیے ہم سب مل کر ایک اور کی ایت کا آئیں گے بیٹھے بیٹھے اس کی ایت کو آئیں گے گیت نمبر سکس ایت نائن سکس ایت نائن پرمیشور کی اراد نہ کریں رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا ستوتی کے روپ میں ہم لوگ اس گیت کو گائیں گے رات میں گرہیں رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا حالیلویہ رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا رب کی ہوئے مدہ سرائی رب کی ہوئے مدہ سرائی اس کے نام کی سنا اس کے نام کی سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا حالیلویہ رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا رب کے گھر میں ہوئے ستائے حالیلویہ رب کی ہوئے سنا کاموں میں ہے وہ کیسا قادر کاموں میں ہے وہ کیسا قادر اس کی خود رب کی ہوئے سنا حالیلویہ رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا جائے کے جو سے بھوکو نرسینگے جائے کے جو سے بھوکو نرسینگے بربت بین بجا بربت بین بجا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا حالیلویہ رب کی ہوئے سنا باردار سا جو پرادی چیڑو باردار سا جو پرادی چیڑو دف آرے نملا بجا تب اور تب لابا جا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا حالیلویہ رب کی ہوئے سنا موسیقی باردار سا جو پراؤ باردار سا جو پراؤ باردار سا جو پرادی چیڑو جن جن خانج باجار ہمیشہ رکھ کی اوے سنا حالیل یارک کی اوے سنا ہمیشہ رکھ کی اوے سنا سارے ملکر تالی باجار سارے ملکر تالی گاؤ رب کی سنا گاؤ رب کی سنا ہمیشہ رکھ کی اوے سنا حالیل یارک کی اوے سنا ہمیشہ رکھ کی اوے سنا ہمیشہ رکھ کی اوے سنا موقع کے لئے جو اس نے ہمیں یہ دیا کہ ہم پیشن ویگ میں عبادت کرنے پائیں اور اس وقت ہم لوگ پرمیشہ کے وچن کی اور آگے پڑیں گے اب ربو کی بیٹھی مہیمہ کو بلانا چاہوں گا کہ وہ پرمیشہ کے وچن کو آج ہمارے بیچ میں رکھیں تاکہ ہمارا جیون آشیش میں ہو سکے ان وچنوں کے دوارہ دھرم شالہ کے اوینے دھرم کی رکھشہ کا وپری مسیح کے آگمن سے ہر دل میں ہوا اُتھل پُتھل ویپاریوں کی اندھیری پراتھنا کا گھر بنا یہشو نے کہا اسے چھوڑو اپنا گھر اس نے ساف کیا دھرم شالہ کی شدتہ ویپاریوں بھی گمانی پرمیشہ کی ستھانکتہ ان کو سکھائی ایک سبق دیا پویترتہ کی رکھشہ کے لئے جیون میں ست کا وشواث رکھو دھرم شالہ کیوں پویتر بناو اپنے من کی انتر آتما کو جاگ رکھ کرو آپ سبھی کو پرمیشہ کے میٹھے مدھور سامرثی نام میں جیمسی کی میں پربو کا دھنیواد دیتی ہوں کہ پربو نے مجھے یہ پھر سے موقع دیا کہ آج میں یہاں آپ کے بیچ میں پرمیشہ کے وچن سے باتشیت کر سکوں اور میں ساتھی ساتھ ہماری کلیسہ کے پاس بان کا دھنیواد دیتی ہوں کہ انہیں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج آپ سے پرمیشہ کے وچن کے دوارہ باتشیت کر سکوں میں دھنیواد دیتی ہوں سامرثی پرمیشہ کا وچن میں جانے سے پہلے آئیے ہم براتھنا کریں دھنیواد دھنیواد میرے مہان سامرثی جیفتے پرمیشہ پربو جی ایک بار پھر سے پربو اپنے جیونوں سے ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں پربو جی دھنیواد دیتے ہیں پربو جی کہ آپ نے یہ سندھ موقع دیا کہ ہم ایک ساتھ مل کر اکھٹا ہو کر پربو جی آپ کے نام کی اس دوتیوں اور مہمہ کرنے پارے ہیں پتہ پرمیشہ دھنیواد دیتی ہوں پربو جی کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ پربو ہم سب مل کر پربو آپ کی اراد نہ کرے اور آپ کے وچنوں میں سے سیکھ سکے پتہ پرمیشہ پربو جی پربو آج میں پراتھنا کرتی ہوں سندھیا کے وقت پربو جی ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں پربو ہم پتہ پرمیشہ آپ کے وچنوں میں چلنے والے ہو سکے پربو جو بھی وچن ابھی پتہ پرمیشہ آپ کے سامنے بولا پتہ پرمیشہ بولا جاتا ہے پربو جی میں پراتھنا کرتی ہوں آپ مجھے گائیڈ کریے پربو جی میں نہیں پرنتو آپ کا فویت راتما مجھ میں ہو کر بولنے والا ہو سکے پربو جی دھنیواد دیتے ہیں آگے کے سمیں کو اس وچن کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہوئے اس پراتھنا کو مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے ادھر کرتا ہے شمسی کے نام سے آمین آپ سبھی کو پھر سے جیمسی کی اتنا فیکہ جیمسی کی نہیں چلے گا جیمسی کی میں اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ ہم زندہ ہیں اور زندوں کی زمین پہ ہیں ہمیں پرمیشہ نے یہ سانسے دی ہے تاکہ ہم اس کے نام کی ارادھنا استوطی کریں تو جیمسی کی پربو کا دھنیواد ہو تو آج کے وچن میں سے نکالیں گے میرے ساتھ نکال لیجئے مطی اس کا ایکیس ادھائے اس کا بارہ اور تیری ورڈ سم پڑیں گے جہاں پہ اس پرکار سے پرمیشہ کا وچن لکھا ہے مطی اس کا ایکیس ادھائے اس کا ٹویل اور تھرٹین ورڈ سم پڑیں گے جہاں پہ اس پرکار سے لکھا ہے یہشو نے پرمیشہ کے مندر میں جا کر ان سب کو جو مندر میں لین دین کر رہے تھے نکال دیا اور سررافوں کے پیچھے پڑے کبوترے بیچنے والوں کی چوکیاں اُلٹ دی اور اس نے کہا لکھا ہے میرا گھر پراتنا کا گھر کہلائے گا پرنتو اسے ڈاکووں کی کھو بناتے ہو تو اس وچن میں سپشٹ روپ سے پرمیشہ نے یہ سپشٹ کر دیا ہے کہ پوٹ اس تھان جو ہے وہ ویپار کا اس تھان نہیں ہے پرنتو اس کی ارادنا اور ستوتی کا اس تھان ہے جہاں پہ ہم پرمیشہ کی ارادنا اور ستوتی کرتے ہیں اور جو ہماری یہ جو دے ہے وہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پوٹ راتما کا کیا ہے مندر ہے اور اس مندر میں پرمیشہ کا واس ہے اور پرمیشہ کی واس اس تھان کو ہم کیوں اپنے پاپوں کے دوارا برا بناتے ہیں کیوں ہم اس گندگی کو اپنے اس پوٹ رستان میں لے کر آتے ہیں یہ ایک سوچنے کا وچار ہے تو ہمیں اپنے ہر ایک جو جیون کی بات ہے جو گلت باتیں ہیں جو گندی چیزیں ہمارے جیون میں آتی ہیں اس سے کیا کرنا ہے اس سے دور ہونا ہے اور پرمیشہ سے کہنا ہے کہ سچ میں پرمیشہ یہ شماسی جس طرح سے آپ نے اس مندر کو کیا کیا ساف کیا اسی طرح سے ہمارے جیون ہمارے ہردے کو پوری طور سے کیا کر دیں ساف کر دیں ہمیں اس چیز کو جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ اصلی جو مندر ہے وہ ہم ہیں ہماری دے ہیں ہمارے دے میں پوٹ آتما کا واس ہے اور یاد رکھیں کہ یہشو اس دھرتی پر یا اس دھرتی کے کسی بھی چیز یا کسی بھی امارت کوئی بھی چیز سے بہت زیادہ بڑے ہیں اتنے زیادہ بڑے ہیں شاید وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہم جان بھی نہیں سکتے اور ہم اگر اس کے وچن کو پرمیشہ کے وچن آگے بڑے اور پرمیشہ کا راجہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہر ایک جو وشواسی جن ہے وہ اس کی راستے پر چلیں اور اس کی پرشنسہ کرتے ہوئے اس کا دھنیواد کرتے رہے اور اپنے پڑوسیوں کی مدد بھی کریں جیسے کہ جس کو ضرورت ہے ہمارے پڑوسی جن کو جو ضرورت میں ان کی مدد کریں اور جب ہم یہشو کے مارگ اور ادھار کو سویکار کر لیتے ہیں تو ہم کیا ہوتے اپنے جو یہشو مسیح ہے وہ اپنی پوٹر آتما ہمارے ہردے میں ہمارے جیون میں کیا کر دیتا ہے بیج دیتا ہے جمع کر دیتا ہے اور اس سے اپنے اور ایشور کے بیچ میں ہمارا ایک پوٹر وشواس کے روپ میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اور ہمارے پرمیشو کے بیچ میں ایک پوٹر وشواس ہے اگر ہم ہم دیکھیں کہ اوشواسیوں کے جینے کے طریقے سے ہم کو کیا کرنا ہے سویکم کو الگ کر دینا ہے جو اوشواسی ہوتے ہیں ان کے جیون سے ہمیں اپنا جیون الگ کرنا ہے اور اپنے جیسے کی یہشو کو بلکل پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے مندل میں ان لالچیوں کو ان ایک طرح سے دیکھا جائے تو منی چیزز کو اور برشتہ چار کو یہشو مسیح کو بلکل پسند نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں اس کے مندر میں ہو اسی طرح سے اس کو یہ بلکل پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے جیون میں دنیاوی پردوشن کو اندر لیں اس کو بلکل پسند نہیں ہے کہ ہم یہ جو دنیا کے جو پردوشن ہے جو گندی باتیں ہیں گندی چیزیں اس کو اپنی جیون میں اندر لے لیں وہ بہت اس چیز سے پریشان ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس کو مندر میں دیکھ کر اس کو بلکل پتل پتل ہو گئی کہ کیسے یہ ان نے ڈاکووں کی گھو بنا دیا میرے مندر کو اور اس نے کیا کیا سب کچھ اُلٹ پلٹ کر دیا ویسے ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے آپ کی سویم دیکھ بھال کرے کہتے ہیں نا سیلف لف سیلف کیر آج کل بہت ہم سنتے مطلب یہ جو چیزیں باتیں تو اس میں ہم سنتے سیلف لف کرنا ہے سیلف کیر کرنی ہے پرندو ہم اس طرح سے دیکھیں تو آج ہم ضرورت ہے کہ اپنے شریر کی دیکھ بھال کریں اور جس میں ہمارے پویت آتما کا کیا ہے واس اس شریر کی ہم کیا کرے دیکھ بھال کریں اور جیسے کہ اگر آپ کوئی بہت سندر جگہ میں گئے ہیں بہت ساف ہے اور آپ دیکھ رہے کہ اگر مان لیجیے چلیے یہ گرجا گھر میں آپ گئے اور آپ نے دیکھا کتنا سندر ہے کتنا ساف لگ رہے بہت صفائی کی گئی اور وہاں پہ اگر کچھ فاس بہت جب بھی میں کوئی ساف جگہ دیکھتی ہوں تو میں وہاں سے اٹھا کے دنس بین مجھے ساتھ بھولتے بھی کہ مجھے آپ کیوں اپنا ہاتھ گندہ کرتے ہو پر مجھے لگتا کہ شاید اتنا سندر جگہ ساف جگہ ہے اتنی محنت کریے اسے ساف کرنے میں تو میں چلو ہم اٹھا کے اسے ڈس بین میں ڈال دے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے شریر من اور آتما کی کیا کرے رکشہ کرے اسے گندہ ہونے نہ دے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یشو نے مندر کو ساف کیا تو آخری جو بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایشور کا جو کرود ہے وہ دھرمی کرود ہے آپ سوچیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو لگے کہ کیسے ایشور یشو مسیح نے اس طرح سے کرود کیا پرانتو اس کا جو کرود ہے وہ دھرمی ہے وہ دیالو ہے اور کرپالو ہے اور کرود کرنے میں دھیما ہے اور دیا سے وہ پرچور ہے اسے روگ دیں اور شما اور آشا کے لئے اس کے پاس آئے اس سے پراتھ نہ کریں اس کے پاس جا کر اس کے چرنوں میں جا کر اس سے پراتھ نہ کریں پرمی شر مطلب وہ ویٹ کٹھتا ہے کہ کاش میرا بیٹا ویٹی میرے پاس آجائے اور اپنے ویدروں کو روگ دیں پرانتو کیا ہوتا ہے کہ آخر سمپور نیائے تو سامنے آنا ہی ہے جو نیائے ہیں وہ تو سامنے آنا ہی ہے کب تک ہم لوگ اس طرح سے چیزیں اندر لاتے رہیں اور کب تک ایشو ویٹ کرے گا پر وہ ایک دن کیا ہے واپس آنے والا ہے اور دن گھڑی سمیں ہمیں کچھ نہیں پتا کی وہ کب آ جائے گا ہمیں اس کے بارے میں بلکل نہیں بتا کی وہ کیسے کب آ جائے گا اور یدی ہم مسیح میں ہیں تو وہ جو سمیں ہوگا وہ ہمارے لئے ایک گورو شالی سمیں ہوگا اور یدی آپ نہیں ہیں تو آ ہم سبھی کا کیا ہوگا جو ہے وہ پاپ کا نیائے کرے گا وہ آنے والا ہم کہہ دے نا کہ سچ میں ییشو آنے والا ہے تو وہ جو وشباسی ہے ان کے لئے وہ ایک بہت مہان دن ہوگا گورو شالی دن ہوگا پرانتو جو جنہوں نے ابھی تک اپنے من کو نہیں فرائیا ہے اور ابھی بھی اسی پیٹن میں ہم جی رہے ہیں تو وہ سمیں ان کے لئے بہت کٹھن سمیں رہے گا اور کیونکہ ان کا پراشت نہیں کیا گیا ہے جو پاپ سے من فران ہے اس کا پراشت ابھی تک نہیں کیا گیا ہے جیسے کہ ہم نے پائیس آپ کے ساتھ ہم لوگ میٹنز میں گئے اور وہاں پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا پائیس ہم نے بہت اچھی بات سکھائی جو کہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ریلیشنشپ ایک سوپر ناشرل بینگ کے ساتھ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں وہ ریلیشنشپ پرمیشہ کے ساتھ بنانا بہت ضروری اور اس کی پریزنس میں ہم وچن میں پڑتے ہیں تو کیا آج ہم ابھی تیار ہیں کیا ہم آج ابھی تیار ہیں ہم اپنے جیون کی ہر ایک وہ بات جو غلط ہے یا جو خراب ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی گڑڑ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پرمیشہ کے سامنے رکھ سکتے جو ہمارے جیون کی جو علماری ہے جو گند وستروں سے بھڑی ہے جو ہماری جیون کی علماری جو گند باتوں سے بھڑی ہے اس کو ہم خالی کر سکتے ہے یہ شما کہتا ہے کہ میرے بیٹی بیٹے میں تمہیں پکار میں تمہیں پکار تو وہ ہاتھ پھلائے ہمارے انتظار کرتے تو کیا ہم اپنی اس علماری کو کھالی کر پاتے ہیں یہ پرشن آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ جیسے ہم میٹنگز میں گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ مان لیچے کہ کوئی بڑا سا منسٹر ہے یا کوئی بھی سب سے پہلا آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ اچھے سے اچھا بھوجن پروز کے سامنے رکھ دوں پھر آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ میں اپنے گھر کی صاف صفائی اچھے سے کر دوں تاکہ کہ میرے گھر میں گندگی نہ دکھے وہ یہ نہ کہ کہ اے لوگ کیسے رہتے گندگی میں کیسے رہتے تو وہ بلکل صاف صفائی آپ اپنا گھر صاف کر کے رکھ دیں گے اچھ اچھا کھانا بنا کے رکھیں گے اور بھوجن پروز کے رکھیں جیسے ہم cottage سچ میں پر کیا اپنے ہردے کی صفائی کی یا پھر گھر ہی چمکاتے رہ گے یہ جاننا بہت ضروری کی کیا ہم نے ہردے کی صفائی کری یا پھر ہم اپنا گھر ہی چمکاتے رہ جاتے کہ وہ آنے والا ہے اس کو اپنے گھر میں کیسے گھوسائیں اپنے گھر کا تو صفائی کرنا بہت ضروری ہے پر کیا اپنے ایک بار بھی اپنے ہردے کو صاف کرنے کی کوشش کری کہ میں اپنا ہردے صاف کروں تاکہ ییشو مسیح میرے گھر میں آئے تو اسے کیا ہو آنند وہ آنند سے بہرچ آج میں اس پرشن کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہیں پرمیشور اس دوار پہ کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آت تو نہیں رہے کیا وہ آپ بس گھر کی صفائی کرنے میں ہے اور پرمیشور دوار پہ کھٹ کھٹ آت ہی رہے گیا یہ پرشن آج آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کی ہم اپنے جیوان کی صفائی کرے جیسے کی میں پہلے بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے پرچار کیا تھا اور میں ہمیشہ بولا ہی کہ میں ایک ٹیچر اور میں کہانی ضرور بتاؤں گی تو آج بھی یہ کہانی بتاؤں گی آپ کے بچپن میں آپ کو لے چلتی ایک راج کماری کے کامن سٹوری ہے پر مجھے بہت اچھی لگی بلکل اپروپریئٹ لگی تب میں آپ کے بیچ میں یہ کہانی شیئر کرنا چاہتے ہوں ایک بوڑی عورت تھی تو اس کے گھر میں راج کماری آئی اس نے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ راج کماری ہے یا کیا ہے اس نے اپنے گھر میں سوچا کہ میرے گھر میں کوئی آیا ہے میں اس کو کمفٹیبل فیل کراؤں اور اپنے جو بھی میرے پاس سادھانے اس سے میں اس کو اچھے سے آؤ بھگت کروں تو اس لڑکی نے کیا اس بوڑی عورت نے کیا اس نے ایک گدہ بچھایا تو وہ جو پرنسس لیئرز ہو گئی اور پھر اس نے کہ اچھا اب تم اس میں سو کے دیکھو کہ تمہیں کمفٹیبل فیل ہو رہا ہے یا نہیں وہ اس پہ سو گئی پر پھر بھی رات بھر وہ اس پہ ہرتی ڈولتی رہی اور کہ نحی مجھے ابھی بھی اس میں ٹھیک نہیں فیل ہو رہا ایسا کیسے تو پھر جب اس نے ڈھونڈا 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 تو ایک چھوٹا سو مطر کا دانا کیا کیا اس سنیچے والے لیئر میں رہ گیا اور وہ مطر کے دانے نے اسے رات بھر سونے نہیں دیا ویسے ہی ہمارا جیوان ہے پھر وہ مطر کا دانا کہیں دانے کے براور کا کچھ گندگی ہمارے جیوان میں چھوٹ تو نہیں گئی ہے تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح سے یہ مسیح میں نے بولا کہ اس کو بلکل پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے مندر میں چیزوں کو دیکھنا اسے بلکل بسند نہیں آیا ایسے ہی ہمارے جیوان میں بھی کیا پتہ ایسی کوئی بات ہو جو اس کو بلکل پسند نہیں آرہی ہے ہمیں اپنی جیوان کی ہر ایک غلط بات کو پرمیش کے سامنے رکھ دینا پرمیش سے کہنا ہے کہ پرمیش تو آ یہ شمسی تو آ اور میرے جیوان کی وہ جو غلط چیزے جو گلت بات ہے اس کو کیا کر دے ساف کر دے وہ صفائی ہو نا بہت ضروری ہے پریو کبھی کبھی ہم وہ جاتے ہم نہیں کر پاتے ہم نہیں بول پاتے پرمیش کے سامنے پر انتو کہ وہ ہی پرمیش ہے جو پورن سودان تردہ دیتا ہے کہ وہ ہی پرمیش ہے سامنے جانے سے پرمیش میں نے پاپ کی ہے تو مجھے شما کر دے پرمیش میرے یہ گندگی میرے جیون میں پائی جاتی تو اسے دور کر دے ہم کیوں جج ہمیں نہیں جج آج آج سندیا کے سمیں جب ہم ہم یہاں موجود ہیں تو ہم آج اپنی حردے کو کھول کر رکھ دے پرمیش کے سامنے اور پرمیش سے کہیں کہ پرمیش میں شد من بنا دے میرے جیون کو شد کر دے میری اس دے کو شد کر دے تاکہ تیری پویتراتما کا واس میرے جیون میں ہو ہمیں ضرورت ہے کہ پرمیش ہمیں ضرور شما کریں اور ہمارے پاپوں نہ دور کر دیں گے تو وہ اتنا سامر تھی پرمیش ہے کہ وہ سب کچھ نیا بنا سکتے ہیں اور ہمیں صرف کیا کرنا ہے کنفیس کرنا ہے اس کے سامنے اور اس سے کہنا ہے کہ ہماری جیون میں آ کر ہماری جیون کو صاف کر دے پویتر کر دے اور پرمیش آپ سبھی کو جیون میں چمکے گی ہمیں ضروری ہے کہ اس کی جوتی کو اپنی جیون میں چمک دے ہمارے ہردے کے دروازے ہیں ہماری ہردے کی جو کھڑکیاں ہیں ہم بند کر دیتے ہیں ہم کہتے ہے کہ ہم جیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں پر ہمیں ان کھڑکیوں کو کھڑکیوں کو بھڑ جائیں اور ہمارا جیون اس کی روشنی سے چمکنے لگے اس کے پرکاش سے چمکنے لگے اور جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر ایک جو وچھن میں لکھا ہے ہر ایک جو پرمیشو کے سندھانت ہیں اسے اگر ہم اپنی جیون میں لاغو کریں گے تو ہم ضرور ہے کہ ہم اس آنند آنند سے بھڑ جائیں گے جو آنند کبھی ختم نہیں ہوگا اس آنند سے بھڑ جائیں گے ہم وہ آنند نہیں کہ ہم جو دنیا میں ڈھون تے ہیں ہم اپنے فرینج میں ڈھون ہم اپنے ریلیشن شپس میں ڈھون پرنت پرمیشو ہمیں اس آنند سے بھڑ دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا endless ہوا بلکل endless تو سچ میں اگر ہم اپنے جیون میں اس کے سارے کاموں کو اور اس کے سدھانتوں کو لاغو کریں گے تو وہ ہمارا جیون اس آنند سے بھڑ دے گا اور ہمیں اس کام پر جانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سمیں نکٹ ہے سمیں آ رہا ہے اور یہ سب کچھ بدل دیں گے یہ ہر دن ہمارے ہردے کی ضرورت کو جانتے ہیں ہر دن کی ضرورت کیا ہے وہ ہر دن ہمارے ہردے کے مندر کو صاف کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس کی روشنی ہمیں اپنے اندر چمکنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسیح کی روشنی ہماری جیون میں چمکے اور اس کی روشنی ہمارا جیون کیا ہو بلکل برائٹ ہو جائے بھر جائے اس کے پرکاش سے اور ہمیں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمیں پشتاب کرنا ہے اس کے سامنے پشتاب کرنا ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے لئے آشا ہے کہ ہم پشتاب کریں اور یہ مسیح ہمارے پاپ کو شاہ پہ ہمارے اوپر جو پاپ ہے وہ دور ہو جائیں اور ہم شد ہو جائیں اور صحیح سمیں یہ ہی ہے کہ ہم یہ مسیح کے آگمن کی خوش خبری کے بارے میں ہر ایک لوگوں کو بتائیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی خوش خبری کے بارے میں سب کو بتائیں کیونکہ وہ جلد آ رہا ہے اس لئے دھن ہے جو بائبل میں لکھے شبدوں کا پالن کرتے ہیں اور اپنی زیادہ سے زیادہ سمیں اس سپر نارچرل بیم کے ساتھ بتاتے ہیں تو آج اس سندیا کے سمیں ان بچنوں کے دوارہ میں آپ کو یہی انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہر ایک جن پرمیشو کے لئے اپنے من کو فیر آلیں اور پرمیشو کے ساتھ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ سمیں بتائیں اور پرمیشو سے ہمیشہ پرکار سے لکھا ہے کہ اس سنسار کے سردش نہ بنو پرانتو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے جس تم پرمیشو کی بھلی اور بھاوتی اور صد اچھا انبھاو سے معلوم کرتے رہو سچ میں پرمیشو کا بچن بلکو ستھ وچن بھی کیا ہو جائے بدلتا جائے اگر ہمارا من نیا ہو جائے گا تو ہمارا چال چلن بھی نیا ہو جائے گا تو آج سندھیا کی سامن ہم پرمیشو سے پراتنہ کریں کہ پرمیشو ہمارے جو مندر ہے تو آ کر ہمارے مندر کی کیا کر صفائی کر وہ تیار ہے ہمارے لئے وہ تیار ہے دوار پہ کھڑا ہے ہم دروازہ کھولیں وہ تیار ہے دینے کے لئے ہم اس سے مانگیں وہ تیار ہے ہمیں شد کرنے کے لئے ہم اس سے کہے کہ پرمیشو ہمیں شد کر دے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ہردے کو آج پرمیشو کے سامنے رکھ دے آئیے ہم بھرات نہ کریں دنیوا دنیوا میرے مہان سامرت جیو دے پرمیشو پرمیشو آپ کا دنیوا کرتی ہوں پرمیشو اور دنیوا دیتی ہوں پرمیشو آج کے بچن کے لئے پتا پرمیشو پرمیشو میں بھرات نہ کرتی ہوں اور پتا پرمیشو آپ سے مانگتی آج کے شام پرمیشو وہ بندن ٹوٹ جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ سمیں پرمیشو آپ کے ساتھ پرمیشو اپنے جیون کو پوری طور سے پرمیشو آپ کے ہاتھوں میں سمر پرمیشو ہم شرمائن پرمیشو اپنے باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لئے پرمیشو ہمارے من کی صفائی کر یہ شمسی ہمارے جیون کی صفائی کر پرمیشو اس میں واس کر پرمیشو تاکہ ہمارے جیون سے ہر ایک جیون سے آپ کا جلال ظاہر ہو پرمیشو ہر ایک جیون سے آپ راج جی ہر ایک جیون سے آپ کے نام مہیمہ ملے پتہ پرمیشہ کیونکہ آپ دیالو پرمیشر ہے کرونا میں پرمیشر ہے بلوم سے کروت کرنے والے پرمیشر ہے پرابو جی ہمارے جیون میں آئیے پرابو جی ہمارے جیون میں آئیے اور ہمارے جیون کو صاف کر دیجئے پرابو جی صاف کر دیجئے پرمیشہ اور ہمیں اپنی پریزنس میں لے چلیے ہم زادہ سے سادہ سمیں پرابو جی آپ کی نکٹہ میں آپ کی پریزنس میں بتا سکے ہم جتنے بھی ہم موجود پرابو جی اپنی پویتراتما سے سب کو بھریے پرابو جی ہر ایک جن پرابو جی آپ میں آششت ہو پرابو جی اور آپ میں نیرنتر بڑھتا چلا جائے ہر ایک کے جیون میں ہر ایک کے پریواروں میں پرابو جی آپ کی شانتی آپ کا آنند اور آپ کی مہمہ بنی رہے دھنیباد دیتی ہوں پرابو جی ساری آدھر مہمہ آپ کو دیتی ہوں اور اس پراتنہ کو مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے ادھار کرتا یہ شمسی کے نام سے آمین آپ سبھی لوگوں کو جہنے سیکھیں ہم دنے واہ دیتے ہیں ان سندھ اور وچنوں کے لیے جو پرابو کی بیٹی کے دورہ پر چارے گئے اور پرابو کی بیٹی کو فرمیشہ رمیشہ استعمال کرے اپنی انوائنڈنگ دے اپنے ریبلیشنز دے تاکہ پرابو کی ہر ایک بات اس کے ذریعہ پوری ہو سکے ہم سب لوگ اپنے استان پر کھڑے ہو کر گیت کائیں گے گیت کی کتاب میں سے گیت نمبر 176 اور جس وقت یہ گیت کائیا جاتا ہے اس وقت آشار سے میں ریکویسٹ کروں گا آج گاہ دیا لے لیں گیت نمبر 176 آتا ہوں صلیب کے پاس میں ہوں اندہ اللہ چار موسیقی موسیقی آتا ہوں صلیب کے پاس میں ہوں اندھا اور لہ چار موسیقی 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 دنے بار دنے بار ساری آنشی چھے آتی اوپر سے آنلویا دنے بار دنے بار دنے بار ساری آنشی چھوکے سوکے دنے بار اب ہمارے خداون یشی مسیح کا نکلے پرمیش و پھتا کا پریم اور پویترات ماں کی سہبا گئتا ہم سب کے ساتھ آج اتنے شام کے وقت میں پس دیتے ہیں سب کے پریواروں کے ساتھ سنڈر ماتریچر درہ دون کے کلیز یا کے کے ستر سے کے پریوار کے ساتھ سبھی خداون سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ میں ہر ایک وشواسیوں کے ساتھ میں اس کے حکموں کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ میں ہمارے سبھی آن لائن ارادہ کو ہم کے فیملیز کے ساتھ میں اب سے لکھے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین 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 آمین